اور ایک واقعہ جو عام طور پر میں سناتا ہوں کہ حضرت عیت اللہ العظمہ مرشی نجفی نے خواب میں دیکھا کہ مولا عمیر المعمنین علیہ السلام کے سامنے شاعر آ رہے ہیں پھر اعلان ہوا کہ ایران کے شاعر کو بلائی جائے تو ایک شاعر آئے اور انہوں نے اپنا کلام کہا کہ جس کی ابتداء تھی علی اے ہمائے رحمت تُچھے آیتی خدا را کہ اے علی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے آسمانوں کی بلندی پر پرواز کرنے والی آپ ہما ہیں ہما ایک خیالی پرندہ ہے جس طرح سے ان کا ایک خیالی پرندہ ہے تو ہما وہ ہے جو آسمانوں کی بلندی پر پرواز کرتا ہے اب یہ پورے شعر حضرت عیت اللہ العظمہ مرشی نجفی نے سنے اور سننے کے بعد جب آنکھ کھلی تو تاریخ اور وقت اور ان اشار کو لکھ لیا اور اس شاعر کا نام ان کے ذہن میں رہ گیا اور اس شاعر کا نام تھا شہریار تبریزی صبح اٹھ کے انہوں نے اپنے چند شاگردوں سے اور دوست احباب سے جو بھی ملنے ملانے والے تھے سوال کیا کہ یہ بتاؤں کہ یہ شہریار کون ہے شہریار تبریزی تو بتایا کہ شاعر ہے جوان ہے اور کہاں پر ہے تبریز میں تو انہوں نے کہا کہ جب بھی اس سے کانٹیکٹ ہو تو کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں جب بھی قوم آئے تو ضرور آئے میرے پاس بالاخر کچھ عرصے کے بعد وہ قوم آئے آنے کے بعد آیت اللہ عظمہ مرشی سے تنہائی میں ملاقات ہوئی آغای مرشی جو الگ لے گئے لے جانے کے بعد کہا تو یہ شخص گھبرا گئے جناب شہریار تبریزی گھبرا گئے اور کہا کہ یہ آپ کو کیسے بتا چلا کہا کہ تم بتاؤ یہ شیر کس کا ہے کہا ہے میرا شیر ہے یہ آپ کو کیسے بتا چلا تو آپ نے وہ وقت نکالا اور دکھایا کہ اس اس رات کو اتنے اتنے بجے یہ میں نے خواب دیکھا تھا اور یہ تمہارا شیر تھا جو مولا عمیر المؤمنین علیہ السلام کی بارگاہ اخدس میں تم نے پڑھ کے سنایا تو اس نے کہا کہ یہ شیر میں نے اتنے ہی بجے پڑھا تھا اور اس نیت سے پڑھا تھا کہ یہ میں کسی کو نہیں سنا ہوں تو لہٰذا ابھی ہمارے ذہن میں جب اس واقعے کا ہم نے سوچا تھا تو ہم نے کہا کہ آپ حضرات کو جان خدا ون تبارک وطالعہ نے توفیق دی ہے تو البتہ اس کا الگ سوابے جو آپ نے سنائے ہیں کوئی ایک آج شیر جو ہے رکھ لیں مخصوصا کہ جو انشاءاللہ کہ جب قبر میں مولا عمیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوں تو سب سے پہلے ان کو سنائے ہیں اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو نظریہ ہمارے میں مشہور ہو گیا ہے کہ قبر میں صرف مولا عمیر المؤمنین علیہ السلام آتے ہیں یہ غلط ہے وہ آتے ہیں اس کو علمی اعتبار سے کہا جاتا ہے اس بات شیعہ ماہ ادا کی نفی نہیں کرتی یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ایک کام ایسا ہو رہا ہے تو اس کے معنی نہیں دوسرے کے ساتھ نہیں ہو رہا تو روایات کسرس سے اس کے علاوہ اور ہیں کہ مومن تمام چہاردہ معصومین علیہ السلام کے انوار سے مشرف ہوتا ان کی زیارت کرتا